ونیسو چھے سی میں بابری مسجد کا تعلق کھولنے کے بعد یو پی میں جو فسادات ہوئے تھے ان میں سے میرٹ کا فساد کافی بدنا میں دمانہ ہے اس فساد میں جو ہے پی اے سی جو وہاں کی مسلح پولیس ہے یو پی کی جو اس کا کردار جو ہے ہمیشہ مشکوک رہا ہے مشتبہ رہا ہے اس کے ہاتھوں کئی لوگوں کے بے گناہوں کی جانے گئی تھی اسی طرح وہاں پر میرٹ میں جو فسادات ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ پی اے سی کا نظر آیا تھا اس حوالے سے جو ہے ملیانا اور حاشمپورا یہ دو محلے کا نام کافی آیا تھا حاشمپورا میں جو ہے وہاں سے لوگوں کو پک کر کے جو ہے پی اے سی نے جو ہے انتہائے قریب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا قطار میں لگا کر جو ہے جبکہ ملیانا میں جو ہے مسلمانوں کو جمع کر کے وہاں پر جو قصبہ ہے میرٹ شہر سے قریب جو ہے اب تو وہ میرٹ میں شامل ہو چکا ہے وہاں پر بہتر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس حوالے سے مقدمہ تقریباً تیس پینتیس سال سے چل رہا تھا اور گوشتہ اکتیس مارچ کو اس کا فیصلہ آیا تھا اور جو میرٹ کے شیشن جج ہے انہوں نے تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا اس مقدمے کو چیلنج کرنے کے لیے الہاباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ داخل کیا گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بی بی سی کے سابق جنرلیسٹ قربان علی صاحب جو ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور ایسے کاموں میں حقوق انسانی کاموں میں کافی دلچسپی لیتے ہیں سرگرمی لیتے ہیں اور انہوں نے جو میرٹ کے فسادات ہوئے تھے اس میں کافی سرگرمی سے رول ادا کیا تھا یعنی خبر نگاری کے حوالے سے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا مقدمی کی کیا نویت ہے اور کن بنیادوں پر جو ہے اس مقدمے کو جو ہے جو میرٹ کے سیشیشن جج نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے قربان علی صاحب آپ جو ہے میرٹ کے فسادات کو کور کرتے رہے ہیں بی بی سی کے لیے دوسرے اقبارات کے لیے بھی اب یہ جو مقدمہ جو ہے تیتیس سال تک جو چلتا رہا اس کے باوجود بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا جج جمحس ایک بہت سرسری فیصلہ دیتے ہو کہا کہ بھئی شوائد نہیں ہے ایک وہ جو کیچے بنا ہوا ہے شوائد نہیں ہے اس کے بنیاد پر مقدمے کو مسترد کر دیا تھا تو اب آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے تو بتائیے کیا قائفیت ہے وہ مقدمے کی وہ پورے معاملہ بھی تھوڑا سا بتا دیں تفصیل دیں روشن بات ڈال دیں اس پر لیکی ایسا آپ نے بھی کہا کہ انیس سو ستاسی میں میرٹ میں بہت خون ریس فسادات ہوئے تھے جو تین ماہ تک چلے تھے اس کا سلچلہ اٹھارہ اپریل انیس سو ستاسی پہ شروع ہوا تھا اور یہ جون انیس سو ستاسی تک چلے تھے فسادات ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں اس میں ہندو مسلمان یا اور جو بھی لوگ ہوتے ہیں آپس میں مالے جاتے ہیں وہ اتنا سنگین معاملہ نہیں تھا لیکن ان فسادات کے دوران تین ایسے واقعات ہوئے جس کے لیے سیدھے طور پر پولیس اور پی اے سی پیرا ملٹی فورس ہے یو پی کی وہ ذمہ دار ہے اور آرمی کی موجودگی میں انہوں نے یہ ایک قتل عام کو انجام دیا پہلا واقعہ ہوا بائیس مہی کو جمعی کے دن جب حاشن پورا سے پچاس سے زیادہ مسلم نوجوانوں کو کھٹے کھٹے دیکھ کر کے چھاٹ کر کے کھٹا کیا گیا آرمی کی موجودگی انہیں لے جا کر کے پہلی قسط میں مرادنگر میں گنگ نہرک ہے وہاں پہ مالا گیا اور باقی بچے ہوئے جو لوگ تھے ان کو دلی اور یو پی کا جو بورڈر ہے اب وہاں تو شاپنگ مالز بن گیا ہے مکنپور ایک جگہ ہے وہاں ہننن ندی کے گنار علا کر کے مالا گیا تو یہ واقعات کیونکہ غازی آباد کی ٹیریٹری میں ہوئے تھے یہ قتل عام ہوا تھا اس لیے اس کی پولیس ریپورٹ اس وقت ویبوتی لرین رائے ایس پی تھے غازی آباد کے انہوں نے درج کرا دی اور مقدمہ چلا اور اس میں سزائیں ہو گئیں اور آج سولہ پولیس والے دلی میں جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں دوسرا واقعہ ہوا بیچ میں انترپ کروں گا پولیس والے جو ہوتے کنفیزن ہو جاتا ہے پروونشل آرنڈ پی اے سی کے لوگا پی اے سی اور لیوپی پولیس وہ ایک ہی ہے اس کو نام اچھا جی دوسرا واقعہ بائیس اور تئیس مئی کی رات میں ہوا جو گرفتاریاں ہوئی تھیں صحیح پانچ سو سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کو میرٹ کے علاوہ دوسری مختلف جیلوں میں بھی رکھا گیا تھا مثلا آگرہ اور فتر اس میں سے بارہ لوگ جیل میں پیٹ پیٹ کر کے مارڈا لے گئے چھے میرٹ جیل میں اور چھے فتر جیل میں یہ بھی کسٹوڈیل کلین کا معاملہ تھا اور اس کے اگلے دن تئیس مئی کو جو میرٹ کے بلکل پر بجوار میں گاؤں تھا ملیانہ جوہل شہر کا حصہ بن گیا وہاں پی اے سی گئی اور اس میں پہلے تو جو ایک دلت بستی تھی مجھے اس سے میں وہاں ایک شراب کا ٹھیکہ تھا اس کو لٹوا کر کے لوگوں کو شراب پلوا کر کے ان سے کہا کہ تم مارو مسلمانوں کو اور ایک دوسری طرف سے خود ان پر گولیاں چلائیں اور اس میں بلوائیوں نے تو موٹ مار کی اور گھروں میں آگ لگائی اور کچھ لوگوں کو مارا بھی لیکن زیادہ تر جو بہتر لوگ سے مرنے والی وہ پولیس کی گولیاں سے پی ایسی کی گولیاں سے مرے اور آر ڈیز درپارٹی نام کا ایک کمانڈرین تھا جو اس کے لیے ذمہ دار ہے جس نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں کو ایسا سبق سکھا کر کے آیا ہوں ان کی ساتھ پشتے آگے تھے تو لیکن دلچس بات یہ ہے کہ جہاں آشنپورہ کا معاملہ درج ہوا اور میرٹ اور فترگر جیل میں جو کسٹوڈیل جہت تھی ان کا معاملہ درج ہوا ملیانہ کا معاملہ ہی درج گئے اور راجی گانڈی اس وقت کے وزیراعظم سے جب وہ گئے پچیس مہی کو تو اس کے بعد ایک فرضی ٹائپ کی ایف آئی آر یاکوب نام سکریا آدمی سے لکھوائی گئی جو زخمی تھا اور اس میں ووٹر لسٹ اٹھا کر کے لوگوں کے نام ملزمین کے بنا دیا گیا انہوں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت پہلے مر چکے تھے اور کچھ ایسے تھے جو بعد میں مر گئے اور اس مقدمے کی ایف آئی آر بھی تیس سال تیس سال تک نہیں مل پائی اور نتیجہ ہے کہ تاریخ کو تاریخ پڑتی ہے جب ہم نے اور ریبوٹی نرانڈای نے الہاباد آئی پورٹ میں پی آئی آئی آر کیا تو اس معاملے میں تیزی آئی اور اس میں ہر مہینے تاریخ پڑتی تھی اور چنانچہ جلوازی میں وہ اکتیس مارچ کو فیصلہ سنا دیا گیا سیشن جیج لکھن درسوت کی عدالت سے اور جو چالیس ملزم تھے جن کی شنافت بھی ہو گئی تھی اور آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا کہ یہ لوٹ تھے یہ بلوائی تھے انہوں نے لوگوں کو مارا زخمی کیا لوٹ پارٹ کیا انہوں نے سب کو بھری کر دیا گیا تو چنانچہ اس کے خلاف جو لوکل لوگ ہیں جو متاثرین ہیں مثلا یعقوب وکیل احمد اسماعیل اس کے گھر کے گیارے لوگ مارے گئے ان لوگوں نے اس معاملے کو چیلنج کیا ہے الہاباد ہائی کورٹ میں اور اب الہاباد ہائی کورٹ میں نے سارا ریکارڈ طلب کیا ہے سیشن کورٹ سے اور آئندہ چودہ اغسط کو اجلی سنگوائی ہوگی تو مختصرا یہ ہے پورے میرے فساد کا جسٹ جسٹ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو فساد ہوا اور جس طرح سے جو ہے سب لوگوں کو چھوڑ دیا گیا آپ لوگوں کو یہ بھی شکایت رہی ہے کہ اس میں جو پی اے سی کے لوگ تھے آپ نے کہا نا اپنی بات میں یہ کہی کہ پی اے سی نے زیادہ لوگوں کو مارا تو ان کا کسی کا نام نہیں آیا تو یہ کیا کس وجہ سے ہوا یہ جو غلطی ہوئی ہے پی اے سی کو نشاندہ ہی نہیں کی گئی اس کے اندر اس کی یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ میریٹ میں کلشی لگا ہوا تھا کوئی پیروی نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ ایناؤنس کر دیا گیا ڈائی مینسٹر کی موجودگی میں چیف مینسٹر نے کہا کہ آرڈی ترپارٹی کو ہم سسپینٹ کرتے ہیں ہم سسپینٹ ہی نہیں ہوا یا اس کی یونٹ کے جو لوگ گئے تھے اس کو تو ترقی دی گئی سنا اس کو ترقی دی گئی اس کو ان کو اگر ایڈنٹی فائی کر کے ان کے خلاف مخدمہ کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے کیونکہ ایسی کی گولی سے لوگ مرے پھر جو یو پی کے وزیر آلہ تھے اس وقت کے عزیر باہد انہوں نے کمیشن ایپوائنٹ کیا تھا گرشنلال شریفاستہ کمیشن اس شریفاستہ کمیشن کی ریپورٹ کو نہیں رکھا گیا اس میں ساری باتیں تفصیل کے ساتھ کہی رہی ہیں کئی مہینے تک پبلک یہ رہی ہوئی سیکنوں گواہان اس میں پیش ہوئے وہ ہم نے جو اپنی پی آئی ایل دائد کی تھی اس میں یہ بھی کہا کہ اس میں اس شریفاستہ کمیشن کی ریپورٹ کو بھی دیکھا جانا چاہیے اور دوسری چیز ہاشنکرا کے معاملے میں لوگوں کو متاثرین کے خاندان کو چالیس چالیس لاکھ روپے دیئے گئے بیس لاکھ ایک بار بیس لاکھ ایک بار یہاں نہیں یہ کام ہوا ہے صرف بیس ہزار دیئے گئے اور اس لئے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بھئی حالانکہ کسی کی جان کا بدلہ کوئی پیسہ نہیں ہوسکتا لیکن نسلیں ہیں موجودہ انہوں کی آنے والی ان کی کچھ مدد ہو جائے ان کی کچھ تعلیم و تربیت ہو جائے اور وہ بہت بہت غریب لوگ ہیں انہوں سے کوئی بھی مقدمہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ کورپ ہوا حکومت کی طرف سے جو آپ نے سوال کیا کیسا کیوں نہیں ہوا اس لئے کہ بھئی تی نیران غازی عباد میں اس کی تھے انہوں نے خود رات کے بارے مجھے میٹ کر کے وہ ایف آئی آر لکھائی اور اس پہ کاروائی ہوئی اور پہ سزا ہو گئی ملیانہ کے معاملے کو حشب کر دیا گیا دعا کر دیا گیا اور اس میں ایک جو مقدمہ نام محاد مقدمہ چلا وہ اس کا بھی حشب اکتیس مارچ کو ختم ہو گیا تو اب ہم ہی چاہتے ہیں کہ ایک ایس آئی ٹی بنائی جائے جس طرح سے دلی رائٹس کے بارے میں یا دوسرے فسادات گجرات رائٹس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایس آئی ٹی بنائی تھی ویسی ایس آئی ٹی بنا کر کے اثر نو اس معاملے کی تفتیش کی اور جو گوشی لوگ ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں ان پہ اس کی ذمہ داری آئیت کی جائے جو مارے گئی لوگ ہیں ان کو معافت دیا جائے اور انصاف تو اب یہ جو آپ نے پی آئی آئی بھی داخل کی ہے یہ اس کے خلاف جو ہے تو اس کو چیلنج بھی کیا ہے سیشن کورٹ کے تو اس وقت جو ملک کا ماحول ہے جس طرح کا جو ہے مختلف ادالت کا روئیہ یا انڈیوڈیل ججیس کا جو ربوئیہ ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو انصاف کی جو ہے دیکھیں ہمارے پاس سیوہ اس کے کوئی اور دوسرا چارہ نہیں اور مولانا آزار کا قول ہے کہ مایوسی کفر ہے تو مایوسی تو کر کے گھر بیٹھ جائیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے جہاں تک جو بھی کونسٹیٹوشنل رائٹس ہیں ہمارے پاس اس کے تحت ہم لڑائی لڑیں گے آپ کو معلوم ہے آپ نے کئی بار سلسلے میں انٹرویو کیا کہ جو ہیٹ سپیچز کے خلاف ہم نے سپریمکورٹ داہر کی اس کا بھی مقدمہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ کچھ نہیں ہوگا اللی پولیس نے تو ایک بار ہمارے سالے معاملات کو جھوٹا ہی سالت کرنے کی کوشش کی حالانکہ پھر انہیں مو کی کھانی پڑی اپنے نئے سرے سے انہوں نے افیڈیوٹ لائر کر کے ایمانہ کے ہیٹ سپیچز نہیں تھی تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے بہت زیادہ امید ہمیں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری آخری امید عدلیہ ہے جوڈیشری ہے اور پارلیمنٹ میں ہم کچھ بات نہیں کہہ سکتے اسمبلی میں کچھ بات نہیں کہہ سکتے جو سو کال نیشنل مینسٹری میڈیا ہے اس میں اپنی بات کو نہیں رکھ سکتے تو آپ کے پاس ایک یہی راستہ بچتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے سے آپ اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف اس معاملے میں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی جہاں ظلم و زیادتیاں ہوئیں فسادات ہوئے وہ انصاف ہوگا یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے مہینے اور بہت حیرت کی بات ہے کہ یوپی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ مراد آباد میں جو سور سے زیادہ لوگ ایدگاہ میں مارے گئے اس کے بارے میں جو کمیشن کی ریپورٹ تھی وہ یوپی گورنمنٹ ٹیبل کرنے والی ہے اگلے سیشن میں تو یہ حیران کرنے والی بات ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو اسی لئے ہم نے یوپی کے وزیرعالہ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ملیانہ کے معاملے میں بھی آپ شہ واسطہ و کمیشن ریپورٹ کو رکھیے تاکہ انصاف ہو سکے تو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ہو امید ابھی بھی باقی ہے برقرار ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ جو مقدمہ ہے حاشمپورہ کا اور ملیانہ کا یہ دونوں مقدمات میں ایک میں تو بڑی آپ کو کامیابی میلے بہت آپ نے لوگوں نے بہت استغل کیا اس کے لئے بہت کچھ کیا مقدمہ یہاں پہ لائے گیا غازی آباد سے دہلی منتخل کیا گیا حاشمپورہ کا مقدمہ تو یہ دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کیا وجہ کیا رہی ہے ایک تو یہ کہ جس طرح سے حاشمپورہ کی پہروی ہوئی پہلے دن سے اور جس طرح سے حاشمپورہ کو بھی ختم کرنے میں کوئی کوشش بات نہیں یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا مرہوم پروفیسر اقبال انساری کا وہ علیگر سے آٹھے تھے وہاں انگریش ڈپارٹمنٹ پروفیسر تھے انہوں نے حاشمپورہ کی لڑائی لڑی غازی آباد کی سیشن کورٹ سے دلی کی تیس ہزاری مقدمہ بزری سپریم کورٹ اور یہاں جو دو بہت اہم وکیل ہیں محترمہ ورندہ گروگر اور ریبیکہ جون ان دو بہادر عورتوں نے حاشمپورہ کی لڑائی لڑی دلی کی تیس ہزاری عدالت نے بھی اسی طرح سے ان یوپی کے پی اے سی والوں کو بری کر دیا تھا دلی ہائی سکورٹ میں اکتریس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو یہ فیصلہ سنایا اور ان کو سزائیں دی تو ویسی پیروی اس ملیانہ کی سلسلے میں نے گئی تو مقدمہ بہت لچا پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوگا اس طغازے نے اپنا کام نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ کہ حکومت کی طرف سے سرد مہری رہی حالانکہ اس بیچ میں کئی ایسی حکومتیں آئیں جو مسلمانوں کے حمایتی اور حمدرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مثلا مولائم سنگھ کی حکومت مائواتی کی حکومت لیکن کسی بھی حکومت نے کوئی پیش قدمی نہیں کی اور وہ کام انجام نہیں دیا جو اسے کرنا چاہیے تھا اور نہ اگر حکومت چاہتی سارے شواہد موجود ہیں سارے ڈاکیمنٹس موجود ہیں فول پروف چیزیں ہیں سیدھے سیدھے سزائیں ہونی چاہیے لیکن سزائیں ہونا تو دور کی بعد مقدمہ بھی خائم نہیں ہو سکتا تو اس سے کیا محسنگ گیا جیسے اب یہ گجرات کے واقعات نسل کشی کے واقعات دو ہزار دو میں پہ درانوما ہوئے ایٹی فور کا جو وہ تو اس سے پہلے ہوا ہے یعنی جو ایک لمبی تاریخ حلیہ آرہی فسادات میں جو ہے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ جو کمیلس بلوک کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ٹیرئرزم ہے کہتے ہیں اس کو یہ لفظ استعمال کرتے ہو جب بھی وہ ایٹی فور کے سیک رائٹس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ کرتے نکالتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتوں کا جو رویہ رہا ہے اب تک کے جو ہے کہ بھئی جو مجیرم ہے بھئی ہمارے فلان فرخے سے تعلق رکھتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے وہ ہر لوگ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحل پیدا ہوئی یہ دیکھیں گجرات میں بھی بہت سارے معاملات میں سزائیں تو ہوئی سزائیں ہوئی وہ تو ایک سیٹ ریکارڈ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تو پہلا موقع تھا کہ ایک بڑے پیمانے پر جو ہے یہ تو پہلا موقع تھا کہ لیکن میں پچھلے کا ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں اگر کوئی پیروی ہوتی ہے مقدمے درج ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹا سی چلوارڈ اور ان کے ساتھیوں نے اس طرح سے مقدمے درج کر رہا ہے اس میں سزائے ہوئی لیکن جواب تے کر لیں کہ آپ کو ہر مجرم کو چھوڑنا ہے بچانا ہے وہ جو مایا کو نانی ہے بلخص بلخص بانوار کے معاملے میں وہ تو اپنے آپ میں ایک نظیر ہے اس طرح سے یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن بہرحال ہندوستان میں جب تک جمہوریت ہے ہنسانی عقوق کی پامالی کو روکنے کے لیے جو ایکٹیویسٹ ہیں کوئی نہ کوئی میکنیزم ہے لڑائیاں لڑی جائیں گی نائنسافیاں ہوئی ہیں ہوتی رہی ہیں ہر ڈزام میں ہوتی ہیں لیکن اس سے امید نہیں چھونی چاہیے میرا صرف یہ این ماننا ہے جو بن پڑے وہ کرنا چاہیے بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے یہ تھے قربان علی صاحب جو ملیانہ مقدمے کی تفصیلات بتا رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں امید کا دامت نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ الہاباد ہائی کورٹ میں ملیانہ کے جو بہتر محلقین ہے جو شہدہ ہے جن کو جو ہے بلا وجہ مار دیا گیا تھا اور ان کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا ہے انہیں کچھ نہ کچھ انصاف ملے گا ضرور کیمرمن زیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود نہیں دہلی